جو سگمنٹس ہیں اس کے اندر وہ گاڑی بیٹھ کے گاڑی میں بیٹھ کے دوسرے سگمنٹ تک جا سکیں ایڈمنسٹیٹر بیسز جو ہیں وہ دو ستھانوں کے اوپر ہم بنا رہے ہیں ایک اس میں جلیہ کا نام ہے بھٹواری اور دوسرا جو ایڈم بیس ہے وہ اس کے اوپر ہے جس کا نام ہے گبنانی ان دونوں ستھانوں کے اوپر ایک موٹے پاکٹر ایڈم بیس بنایا جائے گا تاکہ لوگوں کو بیچ میں روک کے ہم ان کو سہیتہ دے سکیں اور ان کو ریسٹ اور ریلیف دے سکیں میں نے کل چیف منسٹر صاحب سے کترہ گھنٹ کے بات کری ہے اور انہوں نے اس دسٹکٹ ایڈمنسٹریشن کو آدیش دیا ہے کہ ان سیگمنٹس کے اندر جا کے ملٹری کے ساتھ مل کر ہم لوگوں کو گاڑیوں میں بیٹھا کے اور گھروں کے اندر ان کو یا ہوتیلز کے اندر یا جو بھی کس طرح کی اکومیڈیشن نائیہ کری جاتی ہے وہاں پہ ان ان کو ریسٹ اور ریلیف دے سکیں اسی کے ساتھ ساتھ ہم نے مجھے بتاتے ہوئی یہ بڑی خوشی ہے کہ ہم نے گنگوٹری پہ ایک نیا ہلی پہ ستھاوت کر لیا ہے گنگوٹری کے اندر کم تک تقریباً پانچ سو لوگ تھے اور جو کلیکشن گنگوٹری سے لے کے بہرو باٹی تک تھا وہاں پر کچھ بریشانیاں آ رہی تھی ترین کو بھیان نہ رکھتے ہوئے اس جگہ پہ ہم نے موٹر سائیکلز اور جیسی کا ٹریک بنانے کی کوشش کری ہے تاکہ جو خاص بیمار جو کی گنگوٹری کے اندر ہیں ان کو بھی ہم ایویکویٹ کر کے ہر سل تک لاسکیں اور ہر سل جو ہے وہ بیس بنے گا ایویکویشن کا روڈ روٹ کے ذریعے یا ایئر کے ذریعے میں امید کرتا ہوں کہ کنگوٹری ہم کل تک ہر حالت میں خالی کلا لیں گے اور سٹیٹ ایڈمیلسٹریشن کو ہم واپس اس علاقے کو دیتا ہی ہے ہر سل ایک خاص بیس ہے اس ایکسس کے اوپر جہاں پر ہر قسم کی سردھائیں دی جا رہی ہیں کل سے آج تک ہم نے ملٹری نے خود وہاں پر سے لوگوں کی سات سو اٹھائیس لوگوں کی بات کرائی ہے اور ہر جگہ جہاں پر یہ کاؤز گئی ہیں وہاں پر ہم نے ان کو بتایا ہے کہ ان کے پروش استری جو یا بچے جو بھی کوئی ہیں وہ سیف ہیں اور یہ ہمارا ان سے وائدہ ہے ان کے دھنوالوں سے کہ ہم ان کو سیف نیچے تک لے کے جائیں گے یہ تھی پروگیس خاص طور سے ہر سل گنگوتری اور اترکاشی کے پیچھ میں اسی کے پیچھ میں اس کے جو پیچھے جو وہاں پر ایک ایڈوانس نائنڈنگ گرانڈ ہے دراسو وہاں پر اس کو بھی آپریشن کر دیا گیا ہے اے فورس کے اے ایک راپس وہاں پر لینڈ کر رہے ہیں ایڈوانس نائنڈگ گرانڈ جو ہے وہ ہر سل سے ڈائریکلی اس اے فیلڈ پر ہونا ہے ہمارا reception area وہاں پر established ہے اور ہم ہر قسم کی میڈکل اتیارت کی سردھائیں وہاں پر دے رہے ہیں اگر ہم دوسرے ابھی ایکسس پر آتے ہیں تو یہ ایکسس ایکچولی رد پیار سے شروع ہوتا ہے رد پیار جس کو کی ہم لوجسٹک بیس گلچر کے ساتھ سپورٹ کرتے ہیں رد پیار سے یہ جو رستہ ہے وہ کیدار نام کی طرف جاتا ہے آپ کو کل خبر میں بتایا گیا تھا میں نے بھی ٹی وی کے اندر سنا تھا کہ کیدار نام ٹاپ جو تھا وہ آئی ٹی وی پر میں اس کو کلیئر کر لیا ہے جو خاص پریشانی تھی وہ علاقے جو رستہ تھا سون پر آگ سے لے کے اور کیدار نام ٹاپ تک کے بیچ کی تھی اس میں سب سے پہلے کچھ ہیلی پیٹس بنائے گئے جو کی گولیکن پر بنایا گیا اور اسی کے ساتھ ساتھ داندارہ پر ایک چھوٹا ہیلی پیٹ بنائے گیا آپ لوگوں کو پتائے کہ وہاں پر ہلی پاپٹر ٹریش بھی ہوا ہے چھوٹ ہارے سپیشل ٹروپس تھے سپیشلی سکل ٹروپس جن کو کی لانچ کیا گیا تھا پرسوں کل صبح انہوں نے ہم کو کل رات ہو رات صبح تک نیچے درگن ستھانوں پر جا کے ریلینز میں جا کے ماندن کیوز کے اندر جا کے اونچائیوں پر جا کے لوگوں کو گھٹا کرنا شروع کیا اور آپ لوگوں کو ابھی تک پتہ ہے کہ ایک ہزار آدمیوں کا ایک گروپ وہاں پر جو ہے وہ ایریا جنگل چٹی میں تھاپٹ کیا گیا ان کو لوجسٹک سپورٹ دیا گیا میڈیکل اسسٹنس دی گئی ان کی حالت کافی کمزور ہیں لیکن جو کی بتا نہیں سکتا کچھ پریشانیوں کا ایک قارن بنا اس کو ہم نے لے کے آئے ہیں اور اس کے بعد دیکھیں گے کہ کس طریقے سے تو ان کو اس کے ماداب تک ہم لے جا پائیں گے گوڑی کون سے نیچے آپ لوگوں کو پتہ ہے کہ جو بھیج تھا سوڈ پیارٹ پہ ہم نے اسٹرابش کیا تھا اور وہاں سے لگتار ایویکویشن جو ہے وہ ایریا فاتح کی طرف چل رہا ہے اس میں کوئی خاص پریشانیاں ہم کو نہیں آ دیں ہیں ریسیڈنگ ایریاز جو ہیں کیونکہ اوکی مٹ اور فاتح کی علاقے میں ہیں ان کو رین فورس کیا جا رہا ہے ہمارا ایک بگیر ایک بوٹر اس پورے ایکسس کی اوپر آپریشنز کو کنٹرول کر رہا ہے اور جیسے ہی یہ علاقہ جو ہزارہ آدمی کا جمعہ جمعہ تھا اس کو انکلیئر کر رہا ہے ہم آپ کو بتائیں گے کہ ہم کو کتنی اس میں سفرکتہ ملی مجھے امیت ہے کہ اس پر لگتار کام زاری دے گا اس ایریا جو کی یہ ایریا انٹینڈڈڈ رہ گیا تھا کچھ لوگوں نے ہم کو یہ بتایا کہ ان کو شاید وہاں پہ جانا سنبر نہ ہوگا ہے ابھی ہم اور بھی سپیشل سکل ٹروپس کی ہم نے ریپرسٹ کر رہی ہے اور مجھے امید ہے کہ وہ سینکشن بل جانے پر ہم ان کو آج راہ تک یا تل صبح تک وہاں پر اور اتا رہیں گے تاکہ جو سرچ اور رسکنٹ اکانت اس خاص علاقے کے اندر ہے اور بھی ملکوٹی پکڑ سکے آپ کو میں بتانا چاہتا ہوں کہ یہ جو ایریا یہاں پہ جو ندی ہے منداخنی اس کی وارس بلکل ورٹیکل ہیں اس میں کوئی سلوپ نہیں ہے کٹاک اس طریقے سے ہیں جہاں سے روٹ گئی ہے کہ بلکل اینگل سکسٹی یا سیونٹی ڈگریز کا بنتا ہے تو بہت ہی کٹھن ترین ہیں اور مشکلات ہیں لیکن آپ لوگوں کی دعائیں ہیں دیش کی ساری امیدیں ہیں ہم پر ٹکی ہوئی ہیں تو ہمارے ساتھ باقی پراملٹری فورسس کے اوپر ہیں اور آپ یہ یقین مانئے یہ نبغوصہ دیتا ہوں ہم آپ کو نراش نہیں کریں گے اور ہر ایک انسان جو ہماری آنکھوں سے نظر آتا ہے جو ہمارے یلٹوں کے ساتھ نظر آتا ہے اس کو ہم وہاں سے رسکیو کر کے لائیں گے یہ ایک رشواس ایک سانکہ ہے اور ایک وائدہ میں آپ کو دیتا ہوں اپنے چیف کی طرف سے ابھی ہم تھرڈ ایکسس کے اوپر آتے ہیں جو کی بدرینات ایکسس ہے بدرینات ایکسس بدرینات سے ہوتا ہوا جوشیمٹ اور جوشیمٹ سے کالچر یا ردوپیات کی طرف آتا ہے کل مجھے پوری امید تھی کہ آج میں شاید کچھ آپ کو اچھی تشکہ بھی دوں گا ہمارے رات میں بنائی گئے دو بریجز جو کی الگ ندن ندی پہ تھے وہ بنانے کے بعد کچھ لوگ وہاں سے ایڈیویٹ ہوئے اور ایڈیویٹ ہونے کے بعد وہ بریجز دوبارہ دہئے گئے آج صبح ہم نے پھر بریج بنانے کا وہاں پر کام شروع کیا ہے لیکن اسی کے ساتھ ساتھ ان پرستکیوں کو دیکھتے ہوئے ہم نے دونوں سائٹ ایک چھوٹے چھوٹے ہیڈی بریج بنائے ہیں اور جب میں آپ سے بات کر رہا ہوں ابھی اجھک نگلہ کے دونوں پاکوں سے ہیڈی بریج بنا دیا گیا ہے کہ ایک جگہ سے اٹھتے دوسری جگہ دراغ کرتے ہیں اور میں امید کرتا ہوں کہ آج رات تک یہ جو ایکسس ہے سنڈر کمارڈ کے لیفٹین جنرل انیل شاید کو آپ سن رہے تھے اس بات کا بھروسہ انہوں نے دلائے ہے کہ بہت جل جتنے بھی لوگ سینہ کی نظروں کے سامنے ہیں ان سب ہی کو سرکشت باہر نکال لیا جائے گا اور دیش بھر کی نگاہیں ایسی بات پر بھی ٹکی ہوئی ہیں کہ چالیس ہزار لوگ جو فسے ہوئے ہیں انہیں بچانے کے لیے آخر سینہ اور تمام جو جبان مہا پر لگے ہوئے ہیں وہ کر کیا رہے ہیں